موسیقی موضوع الدرس کی بیان المحرمات سورة المائدہ تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وصید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم المیتت لكم فسقا اليوم يئسى الذین کفروا من دینكم فلا تخشوهم وخشون اليوم اكملت لكم دینكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا فَا مَنِذْتُ الرَّفِي مَخْمَسَتٍ جو احد ہو اس کو ہر حال میں پورا کریں یہ ایمان کی صفت ہے یہ مومنون کی صفت ہے کہ وہ اپنے احد پورا کرتے ہیں چونکہ احد کا قیامت میں سوال ہوگا اب وہ احد جو ہیں وہ انسان کا بندے کا بندے کے ساتھ ہو بندے کا اللہ کے ساتھ ہو بندے کا اپنے نفس کے ساتھ ہو ہر حال میں اوفو بالعکو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے جو ہیں جانبا جو ہیں وہ حلال کر دیئے ہیں مگر وہ جن کا آگے ہم بیان کریں گے کہ ان میں سے کیا کیا حرام ہے اور پھر یہ حکم تھا کہ اگر حالت احرام میں ہو تو تمہارا شکار کرنا جائد نہیں ہے اسی طرح حدود حرم میں بھی شکار جائد نہیں حالت احرام میں بھی شکار کرنا جائد ہے اور اللہ دبارک و تعالی جو حکم چاہتی ہیں جو فیصلہ فرماتے ہیں اپنے ارادے کے مطابق وہ وہی حق ہے وہی صدق ہے اور وہی عدل ہے اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے شاعر جو ہیں ان کی توہین نہ کرو ان کی عضبت کا خیار رکھو جو لوگ اللہ کے شاعر کی تازیم کرتے ہیں در اصل یہی تو ہے تقویہ یہی تو ہے اللہ سے درنا دل سے شاعر اللہ میں یاد رکھیں گے جتنے دین کے کام ہیں یہ سب شاعر اللہ ہیں نباز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے مناسق ہیں تواف ہے صفا بروا ہے یہ سب جو آزان ہے حتیٰ کہ اور عباد لکھا کہ اسلام میں داڑی رکھنا جو یہ بھی شاعر اللہ کے اندر ہے وَلَيْشَعَرَ الْحَرَامُ اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی توہین نہ کریں وَلَلْحَدِيَ وَلَلْقَلَائِدَ اور جو جانور اللہ کے حرم میں بھیجے جاتے ہیں قربانی کے لئے چاہے وہ حد یہ قرآن ہو یا حد یہ تمتو ہو یا حد یہ احصار ہو اس کی بھی توہین نہ کریں وَلَلْقَلَائِدَ اور جو جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں جن کے گلے میں چمڑے کے ہار بنا کے ڈالے جاتے ہیں علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں ان کو بھی بچھے لیں وَلَا أَمِّنَ الْبَيْتِ الْحَرَامُ اور یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ حرم آنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے حج پہ یا عمر پہ ان کو بھی نہ چھڑیں يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رُبِّهِمْ وَرِزْوَانَ وہ بھی اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا ڈھوٹتے ہیں پھر اس کے بعد حکم دیا تھا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُو یہ عمرِ استحباب ہے عمرِ وجوب نہیں ہے کہ جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ تو اب شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ عمر جو ہے اس سے پہلے جو حکم ہے اسی کی طرف لوڑ جاتا ہے کہ پہلے واجب ہے تو پھر واجب ہے استحباب ہے تو استحباب شکار کھیلنا تو واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے تو اس لیے اب احرام کے بعد بھی شکار کھیلنا جو ہے وہ عمر استحباب کے لیے وَلَا يَدْنَ مَنَّكُمْ شَنْعَانُ وَلَا يَدْنَكُمْ شَنْعَانُ خیر کے اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو لیکن منکرات میں تعاون نہ کرو بر کا معنی ہوتا ہے نیکی کے کام تقرے کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ددنا اور حرام سے بچنا وَلَا تَعَابَنُوا الْاِسْمِ وَالْلُدْوَانَ اور گناہ میں اور حد سے نکلنے میں اور ظلم میں کبھی ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں کہ آئیں جی ہم مل کے ڈاکہ مارتے ہیں مل کے قطر کرتے ہیں مل کے نعوذ باللہ یہ سب حرام ہیں مَتَّقُ اللَّهُ 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 سَنَرَيْا اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں اور پھر اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ اللہ سخت پکڑنے والے ہیں کہ جب وہ پکڑتے ہیں اِنَّ بَسْتِ رَبِّكَرَ شَدِيدُ اللہ کی پکڑ جو ہے پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جیسے کہ دوسرے مقام بھی فرمایا کہ فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ پھر اُس دن کی عمد والے دن ایسا عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا کیونکہ مغلوق کا عذاب دینا الگ ہے اور خالق کا عذاب دینا الگ ہے اُس کے بعد پھر اللہ نے محرمات کا بیان فرمایا کہ فَرْمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ جو جانور مردار ہو گیا مر گیا خود بخود مر گیا تو وہ بھی حرام ہے مطلقا تو اُس کا کھانا جو ہے بلکل حرام فَرْمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ دوسری جگہ وضاحت آگئی کہ دم سے مراد کیا ہے دمن مصفوان کہ وہ خون جو زبعے کے وقت جانور سے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے لیکن یاد رکھیں کہ میتا میں دو چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں جیسے مچھلی ہے وہ بغیر زبعے کے حلال اسی طرح مکڑی ہے جرادہ ہے جس کو کہتے ہیں وہ بھی حلال اور اسی طرح خون میں بھی دو چیزیں حلال ہیں ایک تلی ہے اور ایک جگر ہے یہ بھی حلال لیکن وہ بہنے والا خون نہیں اللہ نے جو ہم پہ حرام کیا ہے وہ دم مصفو ہے کہ جب جانور گوزیبے کرتے ہیں اور اس سے خون نکلتا ہے وہ حرام ہے اور زمانہ جائریت میں اس خون کو بھی اکٹھا کر کے پکاتے تھے اور پھر اس کو کھاتے تھے تو اللہ نے بدلا دیا کہ یہ بالکل حرام ہے اب اللہم الخندیر اور خندیر کا گوشت جو ہے ویسے یاد رکھیں کہ ذکر تو گوشت کا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جز کا ذکر ہوتا ہے اور مراد کل ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمائے کہ مرکعوم آر راکین رکو کرو رکو کرنے والا اس کا مانا کیا یعنی سجدہ نہ کرو ایک جز کا ذکر آگیا تو مانا ہے کہ نماز والوں کے ساتھ نماز پڑھو تو اس میں سارے احکام آ جاتے ہیں اسی طرح یہاں ایک جز کا ذکر ہے جو اہم ہے لحم الخندیر لیکن خندیر جو ہے وہ نج سے عین ہے اس کی ہر ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے اس کی چربی بھی حرام ہے اس کا چمڑا بھی حرام ہے اس کے بال بھی حرام ہے اور اس کی ہڈیاں بھی حرام ہیں اور ایسا حرام ہے کہ جو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے لہذا لحم الخندیر اور اجزاء خندیر سے بچے یہ اس کی حرمت حرمت شدیدہ ہے اور اس کے اندر مضررات جسمانی بھی ہیں اور مضررات روحانی بھی ہیں آج تو خود جو کافر ہیں انگریز ہیں جو خندیر پالتے ہیں کھاتے ہیں آج تو وہ خود محترف ہو گئے ہیں کہ واقعی اس کے اندر بڑے خطر لا گئے ایسے ایسے اس کے اندر جراسیم پائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے کھانے والا جو ہے اس کی غیرت ختم ہو جاتے ہیں وہ بغیرت ہو کیونکہ یہ واحد جانور ہے جو بغیرت ہے تو اس لئے اس کی بھی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد برمائے یہ دو مقام بیعت ایک جگہ لغیر اللہ بھی اور ایک جگہ یعنی جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام سے نسبت کیا جائے یا زبے کیا جائے وہ بھی حرام ہے اب یہ ہے کہ جب زبے کریں تو غیر کا نام لیں یا یہ ہے کہ نام تو آپ اللہ کا لے رہے لیکن نیت غیر کی ہے کہ ہم نے اس آستان پر زبے کر ہم نے اس مزار پر زبے کرنا ہے اور یہ جانور جو ہے بنا مزار والے کے نام ہے تو یہی تیدیں جو تھی کافروں کے اندر تھی اس کو بھی اللہ نے فرما دیا کہ صرف وہ جانور حلال ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے قلوب مما ذکر اسم اللہ علیہ وَلَا تَعْقُلُو مما لم يذکر اسم اللہ علیہ جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے صرف وہی جانور حلال ہے اور جس پہ اللہ کا نام نہ ہو وہ جانور حرام نہیں وہ جانور حلال نہیں اچھا اسی طرح کبھی ہوتا ہے کہ آدمی نام تو نہیں لیتا مداروں پہ جا کے زبے کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں لیکن نیت جو کہ غیر اللہ کی ہو گئی ہے تو لہذا وہ بھی حلال نہیں اور اس کے بعد اللہ نے وہ اقسام بتایا کہ بل منخانکہ تو منخانکہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جس کا گلہ گھوٹ کے مارا جائے اب گلہ گھوٹ کے آپ خود مار دیں یا کسی رسی میں پھنس گیا اور جانور ہے کسی درخز کے ساتھ رسی کے ساتھ اٹک گیا اور گلے میں رسی آ گئی اور زور لگا ہے وہ جانور بھی حرام والموقولتو موقولتا کہتے ہیں وہ جانور جس کو چوڑ مار کے مار دیا جائے یعنی آپ نے لکڑی مار کے مار دیا بندوق کا بٹ مار کے مار دیا ہے یا اگر آپ نے نیزہ ہے تو نیزہ سیدھا نہیں مارا اس کو عرض میں مار دیا ہے تو وہ بھی حرام ہے وہ بھی موقوضہ میں ہے اور اسی طرح فقہاء امت بھی فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے کہ جو بندوقہ سے یعنی بندوق کی گولی سے مارا جاتا ہے فرمائے وہ بھی اسی حکم میں ہے موقوضہ کے حکم میں ہے وہ بھی حلال نہیں ہوتا حلال وہ ہوتا ہے جو تیر لگے اور زخم کر کے پھاڑ کے نگل جائے تو بندوق کی گولی چوٹ مارتی ہے اس لیے اس کو بھی علماء نے لکھا کہ اس کا اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بندوق مار دیتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا ہاں آپ نے تیر مارا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا وَلْمُتَوَدِّيَةُ مُتَوَدِّيَةُ کہتے ہیں اس جانور کو جو کسی اونجی جگہ سے گرے پہاڑ سے گر گیا کسی چھت پہ کھڑا تھا جانور وہاں سے گرہ مر گیا یا بیسے کونے میں گر کے مر گیا وہ جانور بھی حرام ہے وہ بھی حلال نہیں ہے وَلْنَتِيَةُ تو نتیہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور میں سینگ مار کے مار ڈالا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہے وَمَا عَقَلَ السَّبُوَ اور جس جانور کو کوئی جانور چیر پھاڑ دے مثلا چیتا ہے شیر ہے بھگیار ہے اس نے پکڑا ہے اور جانور کو چیر پھاڑ ڈالا ہے اور وہ مر گیا وہ بھی حرام ہے اِلَّهَ مَا زَكَّئِتُمْ یاد دیکھو مگر وہ جس کو تم زیبے کر لو اب اس کا تعلق جو ہے وہ دم سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میتہ سے بھی نہیں ہے جو مردار ہے اس کو کیا دیبے کرو گے خون ہے اس کو کیا دیبے کرو گے اس کا تعلق لحمل خندیر سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ جو جانور مثلا گلہ گھوٹا گیا لیکن ابھی زندہ تھا اور تم نے جا کے دیبے کر لیا وہ حلال ہو گیا اسی طرح سے اگر کوئی جانور ہے اس کو کسی نے چوٹ باری لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا ابھی وہ پاؤں ہلا رہا تھا تو آپ نے جا کے دیبے کر لیا تو وہ بھی حلال ہے اسی طرح سے جو جانور جو ہے کونے میں گر گیا یا اونچی جگہ سے گر گیا لیکن مرا نہیں ہے ابھی اس میں جان باقی تھی اور تم نے جا کے دیبے کر لیا وہ بھی حلال ہے اسی طرح والنتیحہ تو جس کو کسی جانور نے مارا ہے لیکن وہ ابھی تڑک رہا تھا اور تم نے دیبے کر لیا وہ بھی حلال ہے اسی طرح جس کو کسی جانور نے کھائے اس کو بھی دیبے کر لیا تو حلال ہے اب فرمایا کہ جو نصب اسطانوں پہ نصب کہتے تھے یاد رکھیں کہ مکہ والوں نے کعبہ شریف کے ارد گرد میں پتھر گاڑے ہوئے تھے تین سو ساٹھ پتھر گاڑا ہوا اسنام میں اور نصب میں ایک فرق ہوتا ہے نصب تو کہتے ہیں کہ صرف پتھر ہے لیکن سرم وہ ہوتے ہیں اسنام وہ ہوتے ہیں جو کسی کی شکل پہ بنایا جاتے ہیں جو کسی کی شکل ہندو کے کئی دیوی کی شکل میں ہیں کوئی دیوٹا کی شکل میں ہیں کوئی دو سر والا خدا ہے کوئی چار سر والا خدا ہے کوئی چار ہاتھوں والا خدا ہے کوئی چار ٹانگوں والا خدا ہے تو یہ ساری شکلیں اشکال جو ہیں وہ سنم میں آتی نصب میں شکل ہی بنائی جاتی بہت ایک پتھر جو ہے وہ اس کو تفن کر دیتے اور وہاں آگر وہ جانور زیبے کرتے تھے اور جانوروں کا خون جو ہے وہ بھی ان پہ ڈالتے تھے تو اسی طرح جو جانور آستان میں زیبے کیے جائیں یا آج کب کسی یعنی مزارات میں زیبے کیے جائیں تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگی چونکہ جانور صرف وہی حلال باقی دیکھیں نا جی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مقصد تو جی اللہ کے لیے خیرات کرنی تھی اور اس بزرگوں کو ثواب پہنچا تو بھئی بزرگوں ثواب تب پہنچتا ہے جب کبر میں زیبے کرو تو اگر اپنے گھر میں زیبے کرو تو وہ ثواب نہیں پہنچا وہ ثواب رکا رہتا ہے راستے میں اس کے لیے کوئی ثوابی چاہیے ثواب تو اللہ نے پہنچا رہا ہے تو کہیں بھی کر تو خیرات اللہ ثواب بتا درمائے گا ثواب خیرات کرنا تو منع نہیں ہے نسبت کرنا اللہ کے سوا کسی غیر کی وہ منع جیسے کہ ہمارے عام رواج ہوتا ہے نیاز حسین تو نسبت حضرت حسین کی کی جا رہی ہے اسی طریقے سے جی یہ امام ابو جعفر کے کونڈے ہیں تو نسبت جو ہے امام جعفر کے ساتھ کی جا رہی ہے تو یہ نسبت جب غیر اللہ سے ہو گئی تو وہ حرام ہو گئی ہے اور جس کی نسبت اللہ سے ہو گئی وہ حلال اور تقریمت اب حد یہ ہے حدین بارگ القابط فر یبلغ الحدیو محل لہو تو اس کی عضبت کیوں آئے کہ نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے کہ یہ جانور جو ہے خالص اللہ کے نام پہ ذمہ ہوگا چاہے وہ حج تمت ہو یا حج قرآن ہو یا کسی کو روک دیا گیا ہے تو اس کو بھی دب احساب دینی ہوتی یا دم جبر ہو کوئی غلطی کی اس میں دم پڑ گیا تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اسی طرح قرآن پاک نے ہمیں یہ بھی بدلا دیا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْعَظْلَامِ عظلام ظلم کی جمع ہے یہ کہتے ہیں تینوں کو اصل بعد کیا تھی کہ قابط اللہ کے جو مجاور تھے اس دور میں جو اہبار تھے اس دور میں جو قاہن تھے ان کے پاس تھیلیاں ہوتی تھی اس میں تیر رکڑی کے تیر جو ہے نا وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان تیروں پر جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا کسی بے نعم کسی بے لا کسی بے غفل کسی بے لکھا تھا امرنی ربی کسی بے لکھا تھا نہانی ربی کسی بے غفل اب آپ جاتے ہیں تو وہ جا کے نظرانہ پیش کرتے کہ جی میں نے سفر کرنا ہے میں نے شادی کرنی ہے میں نے مکان بنانا ہے تو اس کام کے لئے تو وہ جو ان کا مجاور ہے وہ اندر تھیلی میں ہاتھ ڈال گئے تھی نکالتا ہوں ایسے ڈالتا اب اگر نعم والا نکلایا تو وہ کہا تمہارا کام ہو جائے اور اگر لا والا نکلایا کہا نہیں نہیں تمہارے کام نہیں ہوگا ابھی سبق کر ابھی انتظار کر اور اگر نہ نعم نکلا نہ لا نکلا تو اس کا جو ہے غفل نکلا ہے اور نے کہا اچھا اچھا جی اب پھر تھیل دالتے ہیں جو کہ کوئی ندیہ نہیں نکلا نہ نعم نکلا ہے نہ لا نکلا ہے تو اثر میں یہ سارے جو ہے نجی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا قَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرَحْبَانِ لَيَاقُلُونَ أَوَّالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ تو وہ ایسے ایسے اکرمات اختیار کرتے رہتے تھے اور تیر کیا اور اچھا اور ایسا ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو اونٹ ہیں جانوریں خرید لیتے ہیں اونٹ خرید لیتے ہیں گائے خرید لیتے ہیں کوئی بھینس خرید لیتے ہیں وہ چندہ کر کے مل کے خریدے ہیں پھر آگے اس کو اسطان بیزی بے کرتے ہیں اب اس کا گوش تقسیم کرتا ہے وہ بھی تینوں سے تقسیم کرتا ہے اب جس کو نام نکلا ہے اس کو تو مل گیا جس کا لا نہیں کلا ہے اس کو نہ ملا تو وہ چندہ دوسر بھی برابر کر دیا ہوا ہے لیکن اس کو کوش بھی نہیں ملا ہے اس سے بھی اسلام نے منع کیا کہ ان تستقسیمو بالعظلام ایسی عقید رکھنے جو ہیں یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتے ہیں اس لیے میرے مدنی سرکار کی رحمت دو عالم کی حدیث مبارک ہے من اتا ارافن و قاہنا فصدقہو فقد کفر بیماء کہ جو آدمی ان منجبین کے پاس ان علم جفر والوں کے پاس ان کاہنوں کے پاس جائے اور وہ اس کو بتائیں کہ جناب تمہاری جنم کندلی یہ کہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں تمہارا سطاہ گردش میں ہوگا نقصان ہوگا اور یقین کرتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو کافر ہو گیا اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے جیسے اکثر لوگ آج کل بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور جا کر لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں جا کر لوگ ان سے کہتے ہیں جی مجھے بتائیں کہ میرا مستقبل کیا ہوگا میرا نوکری ملے گی نہیں ملے گی سبر ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہ جناب کہتا ہے کہ جی ہاں حساب کر کے بھی ابھی کچھ وقت لگے گا چونکہ تمہارا سطاہ جو ہے گردش میں ہو اچھا یہ پوچھنے والے اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو خود بیگ مانگنے کے لیے پانچ روپے لے کے تمہارے ہاتھ دیکھ رہے اس کا اپنا سطاہ تو کبھی کرنے سے نہیں نکلا رہا وہ تو سڑک میں بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے تو جو سطاہ اپنا نہیں نکال سکتا وہ تمہارے سطاہ کو کہا سے نکالے گا تو اس لیے کسی نے بھی کہا تا کہ سطاہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا وہ خود ہے گمبت احلاق میں خواد الزبون وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے وہ تو سہر میں ہے وہ تو چلنے میں ہے تو اس نے ہماری کیا خبر دینی ہے تو اثر میں یہ عقائد جو ہیں ہندو میں بہت زیادہ ہے اور یہ عقائد جو ہیں یہودیوں میں بہت زیادہ ہے اور ان کے بعد روافظ اور شیعہ جو ہیں ان میں بھی یہ عقیدیں بڑھے زیادہ ہیں ان کے اندر بھی یہ علم نجوم اور علم جفر اور سہر اور جادو اور یہ ساری بلائیں جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں اللہ دبارک و تعالی رحمت اللہ کے قرآن میں باتے کر دیا ہے کہ یہ جینے حرام ہیں بلکہ یہ جینے کفر تک لے جانے والی ہیں یعنی اگر آدمی اعتقاد کر لے تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تک فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں رکھتا اللہ نے فرمایا کسی کو پتا نہیں ہے آسمان دبین میں غیب کا مگر اللہ اور جو لوگ فوت ہوگئے ان کو تو خود پتا نہیں ہے کہ ہم کب اٹھیں گے ان کو تو اپنے اٹھنے کا پتا نہیں ہے یہ تو تیرے حالات کا پتا کیسے جل جاتا ہے فرمایا ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہم نے کبروں سے کب نہیں کرنا ہے ان کو تو اس وقت کا بھی پتا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے وضاحت کا پتا ہے اور اس کے بعد برمی اللہ نے خوش خبری دی کہ میرا مدنی بدلا دیں اپنی امت کو اپنے صحابہ کو پرمانوں کو اَلْ يَوْمَ يَيْسَ النَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ آج کافر نا امید ہو گئے کہ اب تمہارے دین کو ختم کر دیں ختم ہی نہیں اب تمہارا دین اتنا غالب آ گیا ہے اور کفر مٹ گیا ہے حضور کے زمانے میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حول العرب جو ہیں یہ سارے فتوحات ہو چکے تھے سرکار دو جہان کی زندگی میں مکہ فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا طائب فتح ہو گیا یمن فتح ہو گیا اسی طرح تبوک فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا یہ سارے فتوحات جو ہیں وہ تو حضور کے زندگی میں ہو گیا اور حضور کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں تو چشم فرق نے وہ نظرے دیکھے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت آتے آتے اسی لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل چکا تھے یعنی اسلام ارتید پھیلا ہوا اور اتنے فتوحات ہوئے کہ ایک طرف اسپانیہ سے مسلمان ٹکرا رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے ماوارا النہر کی جو ریاستے ہیں وہاں ٹکرا رہے تھے اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابع خواہ کے کاسگر تو اب دیکھیں اچھے اب آج بھی آپ نقشہ اگر اٹھا کے دیکھیں اللہ کی شان ہے اللہ کا ایک عجیب نظام ہے یہ جتنی عزبکستان ہے تاجکستان ہے کازکستان ہے تاشکند ہے بخارہ ہے سمرکند ہے یہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں الحمدللہ ازاد ہوئیں اسلام آیا قوت آئی نقشہ کو دیکھیں تو ایسی ملوکت ہے کہ جیسے ایک ہار ہے پرویا ہوا ہے اور آج بھی ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اتحاد نہیں ہوگا جب تک اتفاق نہیں ہوگا جب تک امت مسلمہ کا درد بھی ایک ہو سمت بھی ایک ہو منزل بھی ایک ہو یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کی سمت ایک تھی تو فتوحات اس طرح اب خود اندازہ کریں کہ کہاں عرب ہیں کوئی جہاد نہیں کوئی ہوئی جہاد نہیں کوئی مواصلات نہیں اور انہوں نے جناب ہند میں بجرات فتح کار ڈالا اندازہ کریں یعنی کوئی مسائل ہی نہیں واصلات ہی نہیں کیسے جائیں گے دریا کے کنارے آتے سے دھوڑے دریا میں ڈال دو اللہ کے بندے دوب جائے انہوں نے کہا اللہ کی بندی دھوب جائیں گے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دریا کا بھی اللہ کا پاپند ہے ہم بھی اللہ کے پاپند دریا کے اوپر دھو اسی لیے ایک بار نے کہا تھا کہ اے دریا دجلہ تو بھی جانتا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ ہماری کیا اسی ہے لیکن جب ہم مسلمان نہ رہے جب ہم فرقبندیوں میں مبتلا ہو گئے جب ہماری مسجدیں الگ ہو گئیں جب ہماری نوازیں الگ ہو گئیں جب ہمارا لباس الگ ہو گیا جب ہماری پگنیوں کے رنگ الگ ہو گیا تو اب ہوا ختم ہو گئی ہوا اکھڑ گئی اب جو بھی جاتا ہے دشمن ہمیں مارتا ہے کبھی اس کا نام لے لیتا ہے کبھی اس کا نام لے لیتا ہے مارنے والا تو دشمن ہے ونہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مسجد میں مار سکتا ہے کوئی مسلمان کسی بے گناہ کو شہید کر سکتا ہے مسلمان تو اللہ کے بد چڑیہ کے بچے کو بھی نہیں مار سکتا مسلمان تو کسی جانگر کو بھی نہیں مار سکتا مسلمان تو کسی پرندے کو بھی نہیں مار سکتا ہے تو چھے جائے کہ انسانوں کو اور بچوں کو اور بچیوں کو اور عورتوں کو اور مردوں اور بے گنا جن کو پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اس لیے فرمائے کہ آج آپ کا دین اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ آج کافر معیوس ہو گئے آپ تمہارے دین کو نہیں دبا سکتے ہیں اور اس لیے ان کا فکر ہی چھوڑیں بلکل ان سے نہ دریں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے جب تم دنیا والوں سے ڈرتے ہو تو اس کے بعد تمہارا وہ مقام ختم ہو جاتا ہے جب تم اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر دنیا کا دنیا تو دنیا ہے حضور کے صحابی تھے حضرت سبینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا لقب پڑ گیا سبینہ طاقتور آدمی تھے سفر میں جا رہے تھے دیکھتے کہ ساتھی تھکا ہوا اس کے تم بھی اپنا سامان مجھے دیتے اس کا سامان بھی کندے پہ رہے تھے کسی اور پھرے کو دیکھتے یا تم بھی اپنا سامان مجھے دیتے لکڑی بنا لی دو طرح سے لکڑیاں لکڑی منہ ان کی جو پوٹلیاں تھی وہ بانتے گئے حضور نے دیکھا لدہ ہوا ایک بندہ جا یہ تو سبینہ ہے بھئی یہ تمہارے بر کا خشکی کشتی ہے سب کا سامان لے کے جا رہی ہے تو ان کا لقب بھی سبینہ پڑ گیا اتفاق سے وہ اپنے کافلے سے بچھڑ گئے پہلے جنگلوں کے سفر ہوتے تھے کوئی سواج تو تھی نہیں جب بچھڑ گئے تو دیکھا کہ فورا نے ایک شیر دھاڑا اب انہیں سمجھ لیا کہ یہ جنگل کا شیر ہے اور میرے پاس تو کوئی بندوق نہیں کوئی چیز نہیں کوئی سامان نہیں کوئی ہتھیار نہیں میں اس کے کیا مقابل کر سکتا لیکن ایمان اندر تھا تو لہٰذا وہ لگری جو لی ہوئی تھی اس کو ایسے ناٹی بنا کھڑے ہو گیا اور کہا کہ یا ایوہ الحسد کہ اے جنگل کے شیر مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچیں انا خادم رسول اللہ میں محمد مصطفیٰ کا خادم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو سبینہ فرماتی ہے کہ وہ سیر جو تھا نا سر ڈال کے میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد سر مالتا ہے اور مجھے اندازہ بتلاتا ہے اور چلتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر کھڑا میں سمجھ گیا کہ یہ کہتا ہے میرے پیچھے آؤ تو وہ میری رہبری کے لیے آگیا کہ میں تو تمہیں کافلے میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں تمہیں حملہ کرنے کے لیے تھوڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لے کے چلا اور جب مجھے کافلہ اپنے نظر آگیا تو وہیں کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر دھاڑ مان نکالی سلام کی اور چلے گیا تو جب تم اللہ سے جلتے تھے تو جنگل کے شیر جو ہے وہ بھی تم سے جلتے تھے جب تم اللہ سے جلتے تھے دریاؤں کو بھی تم حکم لکھتے تھے دریائے نیل کو حضرت عمر نے حکم لکھا تھا ان تجری تجری بھی اگر چلنا ہے تو اللہ کہنے ہم سے چلو نہیں چلنا ہے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ قادر ہے کہ ہمیں باقشیں برسا کے بھی ہمیں رزق اطاف فرمالے تو جب ہم دنیا سے درنے رکھے تو بس عزت ہی ختم ہو گئے اور اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ یہ عرفات کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا اور حج کا مبارک دن تھا اور حضور اپنی اونٹنی عجبہ پر سوال تھے کہ یہ آیت نادل ہوئی سادہ کہتی ہے کہ اتنا سکل تھا واہی کا کہ اونٹنی برداشت کر سکی بیعت گئی اللہ نے فرمائے میرا مدنی آج ترے دین کو ہم نے مکمل کر دیا کامل دین مکمل ہو گیا اور ہم نے دین قوم تمہارا دین وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے اپنی نعمت جو ہے وہ بھی پوری کھر دی تمام نعمت بھی ہو گیا وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور تمہارے لئے میں نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے اب دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں ہوگا اِنَّتْ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَمَنْ يُكْبَلَ مِنْهُوَ وَفِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اب آخری مسئلہ یہ بھی بتلا ہے فَمَنِزْتُ الْأَفِيمَ خُمَسَتٍ اگر کوئی آدمی حالت ازدرار میں بوکھا ہے بوک سے مرے کا یقین ہو جائے یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتا ہے نہیں یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا تو اس کے لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب مردار جانور ہے چاہے کوئی خندی وہ کھا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے غیبی مَخُمَسَتٍ ایک دو بوکھو غیر متجانبِ الْعِسْمِن حب سے بھی نہ بڑھے گناہ کا ارتقاف بھی نہ کرے کہ لذت کے لئے یہ کھاتا رہنے بس اتنا قوت لایموت اتنی کھالے کہ زندگی بچ جائے اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی ایسی غلطی بھی ہو گئی ہے یہ خوش خبری بھی دے دی کہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی غحم فرمانے والے ہیں واللہ اعلم ربنا تقبل منا انتو الصمیع الرحیم کہتے جی کہ شرط پر یا جراب پر بعض کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے مونو گرام بناتے ہیں اور جانوروں کی شکل بناتے ہیں وہ پہننا حرام کسی جانور کی تصویر جو ہے جاندار کی وہ حرام بلکل یہ بھی ایک عالمی سادش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان کو اس کے دین سے اٹھاؤ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ نجی بنیانیں ہیں ان کے پیچھے لکھ دیں گے تاکہ جو پیچھے نماز پڑھے آگے وہ بنیانیں ہیں اس کے پہنے پڑھنی عبارت پوری اگر پڑھنی تو اس کے نماز ستم ہو گئے نماز فاسد ہو گئے اگر نہ پڑھیں تو موٹر بھی گھوئے کہاں جائے گا بچہ رہا ہے لازمی بات میں نظر پڑھ جاتی اس لیے یہ دشمنوں کی بھی سادش ہے اور شرط حرام میں نے زہر کی نماز سے پہلے تواف کیا ازان میں چند منٹ باقی تھے واجب تواف پڑھوں یا ازان کی انتظار کروں کوئی ازان کی انتظار نہیں واجب تواف پڑھ سکتے کیونکہ زیوال ہو گیا ہے بات ستم ہو گئے میری بیوی ہے اور بیٹا ہے سات سال کا سات سال کا بیٹا تو میرا بھائی محرم نہیں بن سکتا وہ تو بالک ہی نہیں ہے بہرحال ان کو احرام اپنے ملک سے باننا ہوگا تاکہ دو گناہ تو نہ کریں ایک تو بغیر محرم کیا رہے ہیں اور پھر آئیں بھی بغیر احرام احرام باندھ گیا نہ ہوگا اپنے ملک سے اور تم ائرپورٹ پہ جاؤ تاکہ جتنا جلدی ہو سکے تم اپنی بیوی بچوں کو سبھالو چھوٹے بچے کا احرام ضروری نہیں ہوتا باپ دوتا اچھا ہے سواب ہوگا پورے عمرے کا سواب ملے گا اور ماں باپ کو بھی سواب ہوگا جو لائے ہیں حدیث مبارک میں ہے باقیدہ حج کے دنوں میں جب سرکار دو جہاں ارفاظ سے آ رہے تھے تو ایک بیوی نے اپنے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹا دودھ بیٹھے بچے کو یوں کو نکالا اور کہا میرے اس بچے کا بھی حج فرمائے اس کا بھی حج تمہیں بھی سواب ملے گا کہتے ہیں جی کہ یہاں اگر دو رکعہ تواف کے پڑھ لیں یہاں مرضی ہے پڑھ لیں افضل ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں افضل ہے اس کے بعد حقیب میں پڑھے جائیں اس کے بعد تواف کی جگہ میں پڑھے جائیں پڑھ لیں جہاں مرضی ہے پڑھ لیں سارے حرم میں پڑھ لیں ہوٹل میں جا کے پڑھ لیں داری کا مدار کوڑانا جو ہے وہ تو کفر ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے اللہ معاف کریں اللہ معاف کریں کیونکہ داری تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی سنت داری تو میرے مدری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ اور پھر علماء نے فرمائے کہ واجب ہو گئی اور اس کا کٹانا جو ہے وہ فسک و فجور کی علامت ہے ایک ہے کہ داری کا مزاق اڑایا جائے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے فرقہ بندی کبھی شروع ہوئی ہے جب سے ہم نے اسلام چھوڑا ہے فرقے بٹ گئے ہم نے جب سے اسلام سے تعلق توڑ لیا اللہ کے قرآن سے اللہ کے رسول سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے تو اس لئے فرقے کا معنی یاد رکھو فرقے سے مراد ہوتے ہیں وہ باطل فرقے جو اسلام کے خلاف ہیں یاد رکھا ایک ہے مذہب مثلا چار امام ہیں وہ مذہب ہے مذہب معنی راستہ فرقہ معنی جو اسلام سے ہٹ کے کوئی فرقہ ہو اگر ناد پڑھی جائے لیکن اس میں الفاظ شرکیہ نہ ہوں اور ناد پڑھی جائے تو کوئی صاد کے آواز بھی نہ ہو کوئی بجانا بجانا کو مذہبیر بھی نہ ہو تو بالکل ناد جائز ہے حضرت حسان حضر کے سامنے کھڑے ہو کے پر سے ناد پڑھنا تو بنا نہیں ہے لیکن دو جی رہے ہیں ایک تو اس میں ایسا لفظ نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہیں اسی طرح کچھ بچیاں حضور کی خوشی میں اپنا گیت گا رہی تھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں بی بی عیشہ کے گھر میں تو انہیں یہ بھی کہا وَفِينَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ہمارا نبی ایسا ہے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں میں مہ کیا کہہ رہی ہوں کل کی بات اللہ کے سوا کوئی جانتے ہیں تو جو شریعت کے خلاف لفظ ہوگا وہ بنا ہے سبز پگڑی کی کوئی حدیث قرآن میں تو اہمیت نہیں ہے باقی جو بانتے ہیں ان کو پتا ہوگا میرا بھائی گراو کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دے بندی یا حنفی یا شافی یہ گراو نہیں ہیں یہ تو ایک جواب سے نسبت ہوتی ہے جو لوگ دے بند میں پڑے دے بندی کہلائے بریلی سے پڑے بریلوی کہلائے بنارس کے علماء احل حدیث سے پڑے احل حدیث یہ تو کوئی یہ تو کوئی اسی فرقہ یہ تو سارے طابع ہیں نا قرآن و سنت کے پھر وہ تو فرقہ نہ ہوا فرقہ تو یہ ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی کی اتباع کریں میری عوامتہ نے عمرے کا دواب کیا صفا کیا بال نہیں کٹوائے بلکہ میری فپوں کے بال بھی کاتے پھر فپوں کے پاس سے اپنے کٹوائے لیئے کوئی بات نہیں ایک دوسرے کے جائز ہے عورتوں کی نماز کا طریقہ ایک تھوڑا اختلاف ہے کئی اختلاف ہے عورت امام نہیں بن سکتی مرد امام بن سکتا ہے عورت معجل نہیں بن سکتی مرد معجل بن سکتا ہے مردوں کے لیے پہلی سفیں افضل ہیں عورت کے لیے آخری سفیں افضل ہیں مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل ہے عورت کے لیے گھر میں افضل ہیں تو اسی طرح سجدے میں بھی جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی اتنا زیادہ سباب مسلمانوں کی موجود اپسٹی کا علاج کیا ہے اسلام صحیح مسلمان بن جاؤ انتم اللہ علونہ انکنتم مومنین جس دن تم سجد مومن بن گئے اسی دن سر بلند ہو جاؤ گے بہرحال اسلام میں اسرام تو جاہد نہیں ہے لیکن لوگ جو اسراف کرتے ہیں نجائز ہے گناہگار ہے کوئی ہو شادی پہ کرے یا کسی چیز پہ کرے کچھ لوگ میرے دکان پہ آتے ہیں اور بغیر پوچھے ہوئے فرود کھانا شروع کر دیتے ہیں منع کرنے پر بھی وہ نجائز ہے حرام ہے بغیر اجازت کے کسی کا فرود کھانا جو ہے وہ حرام اتنا جائز ہے شریعت میں صرف حلال ہے اور حلال ہے اسی لئے پھر علماء کی اسطلاحات ہے جیسے دیکھنا فرد ہے اور سنت ہے لیکن پھر ایک اسطلاح واجب بھی ہے نفل بھی ہے اسی طرح مطرو تحریمہ بھی ہے مطرو تندیحی بھی ہے حرام کے قریب ہے تحریمہ ہے حلال کے قریب ہے تندیحی ہے میری کنسانے تین وجہ کی فلائٹ ہے کیا میں دور اور اثر کی نماز جمع کر سکتا ہوں بھئی حنفی مسئلک میں تو جمع یہ ہے کہ دوہر کو تم آخر وقت میں پڑھنا مثلا آج کل ساڑھے تین بجے تم دوہر پڑھ لو پانچ منٹ کے دس منٹ کے بعد اثر کا وقت ہو جائے گا اثر پڑھ لو جمع بھی ہو جائے گی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گی باقی اہم مہا جو ہے ان کے نظر دیکھ جمع تقدیم بھی جائز ہے اور جمع تاخین بھی جائز ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اگر کھل کے کروں تو بیوی نہیں مانتی چھپ کر کے کروں تو دوسری نہیں مانتی تو ایسی جب اتنے بزدل ہوں تو شادی کی کیا ذکتا ہے نہیں یہ میں نہیں کہتا قرآن یہی کہتا ہے بہن ان خف تم اگر تم دوتے ہو خوافین میں ہو تو دوسری کیوں گلے میں ڈالتے ہو پھر وہی ایک کافی ہے انشاءاللہ میرے اگر کسی لڑکی سے نجائز تعلقات تھے میں نے توبہ کر لی اب میں اگر اسی لڑکی سے نکاح کروں کیوں نہ کر لیا جب گناہ کیا تھا اس وقت تو مولوی سے نہیں پوچھا اب نیکی کا وقت ہے پوچھ رہے ہو بلکل لکھا کرو پہلی بیوی کی اجازت دوسری شادی کے لیے ضروری ہے اسلام میں ضروری نہیں ہے باقی تم جانے تمہارا قانون جانے اور غیر سے بھی یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کون دنیا میں ایسی بیوی ہے جو اجازت دے کی ایسی پاگل بیوی آپ نے دیکھئے ہاں یہ لوگ اسلام میں ہیں جو دین پر پکے آپ دیکھیں نا یہاں عرب میں جو لوگ کیونکہ ان کے نزدیک قرآن حدیث فقہ ایمان مضبوط ہے ان کی بیانے خود دوسری پہلی بیوی جو ہے وہ اپنے خاند کی دوسری بیوی کا اندام کرتی ہے اس کی شادی کا ساری جمہداری بھی خود اٹھاتی ہے کٹھے رہتے ہیں نہ ڑڑائی ہے نہ جگڑائے ان کو پتا ہے کہ اس کا اسلام کا حق ہے اللہ نے اس کو حق دیا ہے تو میں لڑنے والی کون ہے شرط یہ ہے کہ عدل کرے انصاف کرے ہمیں وقت پورا دے ہمیں لباس پورا دے ہمیں جگہ پوری دے نہ نفقہ پورا دے اس میں نہ انصافی نہ کرے باقی اللہ نے اس کو حق دیا ہے جب خدا حلال کرے تو بندے کو کیا حق ہے کہ لڑے کلپل کٹھے رہتے ہیں کٹھے کھاتے ہیں کٹھے پیتے ہیں ایک گھر میں تین تین چار چار بی بیاں کٹھی دیتے ہیں ہمارے ہاں تو ہندو کی تحضیب ہے نا کہ خامن زنا کرتا رہے کوئی حضیب شادی اگر نواز میں ایک بشاپ کا خطرہ نکل جائے وضو ٹون گیا ایک ہے کہ مستقل بیماری ہے تو پھر ہر نواز کے لیے نہیں آئے داری سنت کے مطابق کم از کم ایک مشت شکیہ زمزم پلانا شکیہ زمزم کو معنی یہ ہوتا ہے جمعہ کی نواز کی دو رقاب کے بعد جو چار سنت ہیں وہ بھی سنت ہیں سنت کی نیت کریں گے اور کیا کریں گے میرے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی ہے میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے شوہر کی ہمدردی کا غلط مطلب دے رہی ہمدردی نہ کرو نا غلط مطلب نہیں لے گی نا ہمدردی نہ کرو نا کھینچ کے رکھو اپنے آپ کو خود پر خود ٹھیک ہو جائے امام مہدی بلکل آئیں گے بلکل آئیں گے بلکل حدیث مبارک میں موجود ہے کہ مکہ میں آئیں گے اور ماں بینر رکنین حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں وہ کھڑے ہوں گے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کی بیعت ہوگی اور پھر وہ جہاج کریں گے اور انہی کے دور میں ابھی آپ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے جانور کونے میں ہے اگر آپ اس کو بغیر دیکھے کریں مجھے سمجھ نہیں آیا ہے گولی سے چاکو سے بھئی ایک ہے کہ جانور کونے میں ہے اب آپ اس کو صحیح طریقے سے لٹا کے دیوے نہیں کر سکتے آپ نے نیت کر کے اوپر سے خنجر پھیک دیا اسے زخمی کر دیا وہ بھی حلال ہو جاتا ہے اگر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں پیچھ کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو ابھی کوئی حاج نہیں کس کی لڑکی کو دیکھو دیکھ کر مجھے نہیں پتا ہے کیا لکھا ہے آپ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی جگہ تین طلاق دیں ہنفی مسلک میں تین ہوتی ہیں باقی دار و لفتہ میں جائیں آپ رجوع کریں جہاد قیامت تک باقی ابھی کیا مطلب قیامت تک جہاد ہے جب تک کفرہ ہے جہاد ہے میدانِ محشر عرفات میں نہیں ہوگا شام ہوگا بیٹھ میں مقدس ہوگا عرفات میں میدانِ حشر نہیں ہوگا میں نے محندس کے ساتھ بات کیا کام کا پھر میں نے کام دیا دوسرے آدمی کو میں نے دوری آلمیٹر لیا تو یہ سیدھی باتیں حرام ہیں بشوت لے رہے ہو تم خود ٹھیکا لے لو پھر دوسرے کو ٹھیکا دو تم دوسرے بات کرنے کے پیسے لے رہے جو درمیان میں آپ نے سبارش کی ہے اس کا کمیشن دے رہے ہو وہ تو نجائز ہے اگر آپ کو قیام رکو ٹھیک ہے لیکن تشہد میں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جس ہی بیٹھ سکتے ہیں اسے بیٹھے یعنی حتیٰ کہ آپ یوں پاک کر کے بیٹھ سکتے ہیں ایسے پانٹائنگیں لمبی کر کے بیٹھ سکتے ہیں تب بھی جائز ہے وہ تو مجبوری ہے نا اگر احرام عمر میں سفا مروانی دوڑا دم پڑ گئی ہے ملتدم کے سامنے جو امام کے پیچھے سف ہو وہ پہلی سف ہے اس کا سواب زیادہ ہے اس میں وہ شبو ہے یہاں نفر پڑھنے کے بجائے جو نماز قضاء ہیں وہ پڑھتے رہے وہ زیادہ سواب ہے مسجد احرام میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہوتا ہے پورے مکہ میں لیکن جب آپ کعبے میں آگے پڑھتے ہیں وہ تو ستائیس لاکھ ہو جاتا ہے ہمارا دو سال کا کنٹریکٹ سا کمپنی سے پورا ہو گیا آپ پر جائیں بلکل جائیں کوئی منہ نہیں یہ کیا ہے کہ لا دن مکہ میں رہیں جائیں آپ اگر گھر میں آوروے ہیں تو مرد جماد کرا سکتا ہے اگر مسجد کی نواد نہ ملے تو اپنے گھرگالوں کو کٹھا کر کے خود امام بن کے ان کو جماد کرا سکتا ہے میرا بھائی دل کا بھی اللہ شفاہ کا فرمائے تواف جتنا ہو سکے کرو یہ تو نفلی عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو پوری کائنات میں اور کسی جگہ رہی ہو سکتے ہیں ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں خیرات کر سکتے ہیں زکاة دے سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن تواف میں نہیں کر سکتے ہیں امدل عبادت مکہ میں تواف ہے جتنا ہو سکے کرو بیوی کا بھی حصہ ہے وراثت میں یا اس کو اولاد ہے تو آٹھمہ حصہ ملے گا وردہ چوتھا ملے گا صلاح دے آج کا مانع یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے دو رکعات یا چار رکعات نماز لیت کر کے یا اللہ پہ بھی مشکل حل کر پڑھتے ہیں جیسے نماز پڑھتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے وہ ٹیلی فون پہ نکاح کرنا چاہتا ہے بلکل نہ جائز ہے نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے یعنی خامد بھی وہی ہو اور بیوی بھی وہی ہو اگر خامد نہیں جا سکتا کسی کو اپنا وقیل شرعی بنا دے وہ وقیل جا کے اس کا نکاح کر دے ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا ہے اگر آدمی کا سفر اٹھتاریس میل ہے یعنی آج گل کے حساب سے اٹھتر کلومیٹر ہے اور تو پھر نماز کسر شروع ہو جائے گا جتنے دن سفر میں رہو کسر ہے کسر نماز میں سنتیں اور نفر معاف ہیں پڑھنا جاؤ تو پڑھو منہ بھی نہیں ہے منہ یہ اللہ کی طرح ذریعیت ہے نہ پڑھو گناہ نہیں ہوگا واللہ آلم ربنا تکبل منا انکا انتا صغیر علیم وطبع علینا انکا انتا طواب الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انتا الاغد السمد الفرد اللذی لم یرد ولم یولد لم یکل له قفر اہد اللہم انت ربی لا الہ الا انتا الحنان البنان بدیع السماوات والد یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام اللہم جعلنا وللمسلمین من كل ہم من فرجا ومن كل ذیکن مخرجا ومن كل بلائن آفیا اللہم انت المیسر لکل اصیر وانت على کل شئین قدیر اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور صحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین فرحمت گا یا ارحم الراہبین اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم اصلح لنا شاننا فلا تکلنا الى انفسنا طرفت ان قطب لا اکل من ذلك اللہم لا تجعلنا من القانتین اللہم لا تجعلنا مزغتن للماذبین اللہم لا تجعلنا اکرتن للآقلین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین بهیان کو حیاء اتا فرما بدینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں اتا بغیر مانگ اتا فرما یا الہ العالمین پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت اناد فرما اپنا عذاب رفع فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حضن اکنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی و ساہبہی اجبعین ورحمتکا یا رہب الراہمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک و صلی اللہ اگر کی خادم اپنی رہم جائیں موسیقی